ادھر امریکی راشپتی بائیڈن کے اسرائیل سے نکلتے ہی موقع کی تلاش میں بیٹھے ہماس نے پھر سے اسرائیل پر دھاوا بول دیا اور غازہ کی طرف سے اسرائیل پر دھڑا دھڑ راکٹ چلنے شروع ہو گئے اسرائیل کے تیلویو شہر کو ہماس نے اپنا پہلا نشانہ بنایا کیونکہ جب تک بائیڈن تیلویو میں موجود رہے تب تک ہماس کسی طرح شانت رہا مگر جیسے ہی بائیڈن وہاں سے روانہ ہوئے ہماس نے شہر پر راکٹوں کی بوچھار کر دی جہاں سے سامنے آئی تصویروں میں رات کو ہوائی حملوں کی چیخ چیخ کر چیتاونی دیتے سائرن لوگوں کو بھدہا آواز کی طرح ڈراتے سنائی دی سائرنوں کی آواز کے بیچ آسمان میں تیزی سے چمکتا ہماس کا ایک راکٹ اپنے نشانے کی تلاش میں اڑتا نظر آیا مگر اسرائیل کے آئین ڈوم مسائل ڈیفنس سسٹم نے اسے مار گرائے تیلویو شہر ید کے پہلے دن سے ہی ہماس کا ٹارگٹ بنا ہوا ہے مگر ایک دن پہلے جیسے ہی تیلویو میں بائیڈن کے قدم پڑے ہماس اچانک خاموش ہو گیا کیونکہ اگر بائیڈن پر ذرا سی بھی آنچ آتی تو امریکہ ہماس کو حلال کر دیتا